کومیڈی کلپ تیش کر رہے ہیں اب اخبار اُلٹا پکڑاوا تونے منوس اے اُلٹا اخبار تھا کیا خبر کیا ہے پڑی ہو خبر ہے بڑی آجی بڑی آرہی ہیں آج کال اخبار میں کیا ہے لکھا ہے کہ دیوالی کے موقع پہ بڑیا کو اُلٹی آگئی اب اے دیوالی کے موقع پہ بڑیا کولیٹی آگئی بڑیا کولیٹی میں یہی سوچ رہا تھا کہ بڑیا کو اس عمر میں اُلٹی آ رہی ہے آپ کو کہتے آگ creator اپنی اینٹروی مولدینگ لیے میں آپ شرک رہے ہم پر جیاریں ہیں avoiding آپ کو ٹائپنگ آتی یہ میں نے کہا نہیں کہ اوکے آپ کو شوٹ ہینڈ آتے میں نے کہا نہیں کہ اوکے آپ کو اور تجربہ ہے کام کا میں نے کہا نہیں کہ لگے یہ کیوں آیا ہے میں نے کہا میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میرے آسرے پہ نہیں رہنا کس کو نگری دے دے یا تمہارے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے ذہین آدمی میں ہوں مجھے پتا کتنا ذہین ہے اگر تُو ذہین ہے تو میرے اشاروں کو جواب دے پوچ بتا دے گا؟ ہاں بتا یہ کیا ہے؟ ہمارکہ ہمارکہ موٹر سائگل ہے تو موٹر سائگل لیکن کونسی ہے کونسی ہے باتا جاپان کی ہے دبائی کی ہے یہ نہیں بتا یہ کیا ہے کار کار کہاں کی ہے انڈیا کی ہے پاکستان کی ہے یہ نہیں بتا یہ بتا ہوای جاز ہے تو ہوای جاز لیکن کونسا جاپان کا دوبائی کا میرے ایک سوال کا جواب دے یہ کیا ہے عورت ہے ہے تو عورت تیری خالا ہے پپو ہے تائی ہے موٹو ہے کون ہے میں کیا گھڑ کے دیکھوں کون سے ملک کا جہاز ہے میں چیل کا بچہ ہوں یہ صحیح نہیں ہے تو سوال جواب ہے گھر میں نہ خوشا کر میرے گھر میں تو ترہا ہے گھر چورنگی میں کیوں ہے چورنگی میں تو دکان پر لگاو تھا کیا وہاں پہ ہاں میں وہ نوکری پہ دکان پہ ہاں گیا تھا جنرل اسٹور کی نوکری پہ میرے کو پہلے دین ہی مار کے نکال دی کیوں 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 میں کاؤنٹر پہ کھڑا ہو تھا میں ایک لڑکا ہے کہ بھائی ساہاں لے گو ٹھیک ہے نہ کہو کہ معرکتہ دکھا میرے ساتھی نہیں ہے کیا؟ میں بھی ملک کی آئیے تو تجھے مجھے جواب دینا تو آتا نہیں ہے ہاں تجھے کہاں تھا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا تم جو بھی اندر جواب دینا انٹرویو مجھے آ کے بتا دینا اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے اندر کے اسے سوال جواب شروع ہو گئے اس نے کہا پاکستان کب بنا اس نے کہا جدو جہاد جاری سے چودہ گا اس کو وجود میں آئے ٹھیک ہے وہ نے کہا گوڈی بتاو اس سندھ کا گورنر کون ہے اس نے کہا ناچھا سمرو صاحب ہے بلکل ٹھیک ہے بتاؤ اس سائنس دان چاند میں مکان بناتا ہے کامیاب ہو جائیں گے بولے نہیں سائنس دان بیٹھا ہے بات پکی نہیں ہوئی آدھی بہر آگیا میں نے کہا بھائی کیا جواب دیا وہ نے نے سوال کیا میں نے کہا سوال چھوڑ صرف جواب بتا اس نے مجھے صرف جواب بتایا پہلا کہ میں نے جواب دیا جدو جہد جاری تھی چودہ اگز کو وجود میں آیا ٹھیک ہے میں نے یاد کر لیا ملے دوسرے کا بتا بولے وہ سوال کی آئے گے لیکن آجتا سمرو صاحب ہے تونے یاد کر لیا ملے دوسرے کا بتا بولے سائنس دان بیٹھا ہے بات پکی نہیں ہوئی یاد کر لیا میں جواب یاد کر کے اندر گیا مجھ سے سوالات اُلٹے ہو گئے کیا ہو گیا جاتے ہی پوچھلے کہا بھائی کب پیدا ہوا تھا میں نے بھی کہہ دیا جدو جہد جاری تھی چودہ اگز کو وجود میں آیا کہا بے تو کیا ہے تو سہی بتا میں نے کہا سہی تو بتا رہا ہوں کہتا اچھا ترے باپ کا نام کیا ہے میں نے کہا اسے تو کئی آئے گیا لیکن آجتا سمرو صاحب ہیں کہا بے تو پاگل تو نہیں ہے میں نے کہا نہیں نہیں سائنس دان بیٹھے ہیں بات پکی نہیں ہوئی نہ فر نوکری ملی نہ کچھ میں باہر آ گیا کہاں سے ملے گی اب تو سائنس دان کے بی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہی پاگل اس طرح ہی بات کر رہا گیا کیا ہے میرا ہونا میرا ہونا منا کر دینا ہاں 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 نہیں ہاں ہدا کی کسم کیا ہو گیا ابھی نہیں یا نہیں یا کسم سے کیا رہو ہاں نوکر بیرانی بیٹھا رہا ہے پھائلے نہیں نکل آجا 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 ہاں کسی ہاں کسی ہاں کسی موسیقی اللہ مذہب۔ دنیا کمسکس نم older... لابن میں چواہت ب注گریوں، ان manga ملہ چاہت MXizo مجیارہ، بنجھے نظر کی تیم آیا موسیقی بجھر حسو چیز ہوتا کر مrek десятین ہوتا ہے اٹھو ایسے دیکھا لیکن ہی فرنس میں ہوں سجیتا اور شکیل تو ابھی تک آئے ہی نہیں کار ہے گے ہمیہ ہے 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 ہلو ہلو مینہ ٹو volatility اگہ جو رہے گے تھے پ Kolleginnen بھائی بے چ ہمارب کیا پہا مائرہ یہ بچارک سویں میں اکیلا کیوں مارا دسوں نے مارا کیوں پھر میں نے بولا او بے مرد کے بچے ہونا تو یہ ڈنڈے بندے پھیک کے لڑو ہاں تو ڈنڈے پھیک کے مارا پھر میں نے کہا ایک بات سنو محلے میں تو بکری بھی شیر ہوتی ہے میداan میں آگے لڑو پھر میداan میں مارا پھر میں نے کہا مرد کے بچے ہو اک اک کر کے آؤ پھر اک اک نے مارا پھر ڈرہ نہیں ہوں میں لڑاؤں باقیادہ مقابلہ کیا ہے اچھا انہوں نے دو خون سے مارے ہاں یہاں روکا ہے لاتے ماری یہاں روکی ایک بار خالی نہیں جانے دیا میں نے کہا مرد کے بچے ہونا بار خالی نہیں جانے دوں گا اب درد ہو رہا ہے آہا لیکن مارا کیوں بس ایسے ہی اخلاقن مطلب بھائی وہ مجمع لگا ہوا تھا کونسا بھائی ایسے سے لوگوں نے مارا گن گن کے مارا ہے بھائی اے خان صاحب سارا ہے کسے مارا ایک دو تین چار پانت دس آٹھ نو ساتھ میں نے کہا ایک ہوا نہیں گنتی نہیں گن کہا چلو گنتی دوبارے سے شروع کرو ایک ایک رو کھلیا تھا پروس نے کھا آٹھ مار کے один گن رہا ہے او بھائی میں نے کہا میں نہیں کھیلا بھائی آہا ہم کھیلترود ہیں تو جا ماررہا آہا میں نے کہا بھائی چھٹیگ ہی ہے ہاں وہاں پہ میں نے گانا گا دیا نا ایک کونسا میں نے کہا آج میں اوپر آسمان نیچے تو دس بندے نکل کے آگئے آسمان کے بھائی تھے مجھے پتا ہوتا بھائی کھڑا ہوئے میں یہ گا تھا میں تو کہتا آج میں نیچے زمین اوپر یہ کر دیتا میں اوہ اوہ وہ داری قسم بہت مارا ہے بس 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 دارا نہیں میں نہیں دارے اوہ بھائی بدماش بھی رہے چکاونا میک دفا اچھا یہ دفا میرا مقابلہ بدماشوں سے کیا بات کر رہے ہوں وہ بھی دس تھے کیا بات کر رہے ہوں مجھے دس ہی ٹکرایا میں سے اچھا میں نے یہاں سے وہ انہوں نے نکالے دندے ہاں میں نے یہاں سے نکالے خنجر سب ہنس پڑے کیوں شلوار کا ناڑا ہی کٹ گیا بس میں بدماشی میں ہنس ہی مجھ گئی بس 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 شاکیل بس بس کیا مطلب میرے ساتھ تو یہ ہوتا رہا ہے بس 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 میں ڈال دیا مجھے کپڑے میرے عجیب ہو گئے یہ تو دوسرے پہنے کے آرہا ہوں ہاں ہاں پھٹے گئے کپڑے اوری بابی یہ چند سادو ہیں بابا ہیں ہاں ان سے پیسے مت مانگنا تو سارے راستے پیسنجر مجھ سے آخڑے کا نمبر پوچھتے آئے کس سرہ کہ رہا بابا ہمارے ہاں لڑکا ہوگا لڑکے میں کہا جا یار کہ رہا سمجھ گیا کیا ہوگا پسلے سال بھی یہ ہوا تھا کیا بتاؤں کیا ہاں بس ہو گیا ان کیا آہاں بہت مارا ہے بہت درد ہو رہا ہے آہاں ملم لگا دو میں پوچھ پوچھ کے بارا ہوں بھائی کہاں نہیں لگی بتا دے نا وہ آپریٹ بھی کرتے رہے وہ اچھا میں نے کہا سایڈے والے پسلی پھنے لگا دو گوسے مار کے سواب آسل کرو وہاں بھی مارا ہوں ملم چاہیے لگا دو ملہم سے کچھ نہیں ہوگا تو بڑا گا تاوالو ہاں اس پہ سیکھو مجھے بٹے کی ترہا بوٹی کی ترہا سیکھو خدا کی ہسری ہے میرے پٹنے پہ سوری چلو چلتا ہوں آری کہاں جا رہے ہو نیا گانا یاد کرنے جس میں ماں بہن کا ذکر نہ ہو آہاں اگر بولنے پر ٹاکتھ ہوتا نا تو انھے ڈیفنیٹلی ریویٹ ملتا سوری رہبانم ن لو Theatre ایب گانا دو تشیز دمpromہ رہبانم ن relat ہوں بہاہ سوق مجھے بچائے گا میری شادی کے وقت آگیا تو تُو خیت پر ٹریکٹر چلا رہا چکے ملکم کومیڈی کلب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا سواگت آپ لوگ ٹھیک ہیں ہمیں ہمیشہ ہی ٹھیک رہتے ہیں یاد انسان موٹا پتلا ہوتا ہے لیکن اپنی وجہ سے پتلے تو اتنے پتلے ہوتے ہیں اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ اگر سوئے ہو اور مچھر آکے برابر میں لیٹ جائے اٹھ جاتے ہیں کون سو گیا کون سو گیا اور موٹے تو ایسے ہوتے ہیں موٹے جیسے ہمارے ایک دوست ہیں کلاگار ہیں آدھا نان آدھا نان صاحب وہ سوئے ان کا پیٹ اتنا بڑا پہلے یوں سوئے تو ٹانگیں اوپر ہو گئی سیدھے سوتے ہیں تو ٹانگیں نظر نہیں آتی پیٹ کی وجہ سے اب موٹا بہ اتنا ہے کہ ان کے پیٹے میں مچھر بیٹ جائے ان کو ڈنڈا مارو تو پتہ کیا کرتے ہیں ایک تو خٹمل سونے بھی نہیں دیتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں یہ جب وہاں تھے اور پھر یہاں آئے اور یہاں آگے انہوں نے شروع کیا تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے کون کرا ہے گا ان کو لفٹ ایسے ویسو کو دیا ہے کیسے ویسو کو دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے تو جا کے لے لے تیرے با کمیٹی تو نہیں ڈالی ایسے ویسو کو دیا ہے تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے یہاں رکشے والے نے لفٹ کروائی تھی بومبے میں رکشہ ہی ہو گیا رکشے والے نے کہا یہ میرا سامان نہیں ہے کارگو کا سامان ہے اسے رکشے میں نہ بٹھائیں ان کو پہلے بٹھائیں بعد میں رکشہ بنایاں اور پھر چھوڑیں جاؤ گاڑی لے کے آ رہے تھا ایک جگہ سے ہائی وی پہ اب گاڑی آ رہی ہے گاڑی جھٹکے لے رہی ہے میں ابھی اتفاق سموائی تھا میں نے دیکھا میں نے کہا لے آدھا نان آدھا نان ہے بھائی ہے میں نے کہا کیا آلیں ٹھیک ہوں ہوں ہی ایسا بنا دے پتا چل جاتا ہے آدھا نان ہے میں نے کہا یہ آپ کی گاڑی جھٹکے لے رہی ہے میں دھکہ لگا دوں کہ رہا کوئی جھٹکے بٹکے نہیں لے رہی یہ تو میرے کو ہچکیاں آ رہی ہیں میں ایک دفعہ ہوتل میں گیا کھانا کھانے کے لیے جیسے ہی میں ہوتل میں پہنچا ہوں سوفے پہ آدھانان صاحب بیٹھے باتے میں دور سے دیکھ کے پہچان گیا میں ان کو یولو یہ ڈائنسول کا انڈاکون رکھی ہے میں کہا یار ان کو بولو تھوڑی تھوڑی دیرے میں کھڑے ہو جائیں سوفے نے بھی زندہ رہنا ہے میں قریب گیا اور ٹیبل پہ اتنوں سارا کھانو جو ہم ایک مہینہ کھا سکتے ہیں میں سمجھا چھائی دیے بیچیں گے میں نے کہا اتنا کھانا ہے میں نے جا کے ان کی دال میں سے ایک پیلیٹ نکالی تو مجھے کہہ رہے کیا کر رہے ہیں میں نے کہا میں دال لے رہا ہوں دال نہیں ہے سوپے میں نے کہا یہ سوپے بولے ہاں یہ پیوں گا تو میرے کو پوک لگے گی ویٹر نے آ کے ڈیڑھ سو روٹیاں رکھ دی کتنی روٹیاں رکھ دی اب ویٹر کو ڈاٹ رہے ہیں میں کوئی ڈنگر ہوں چینور ہوں میں میں کوئی ڈھینس ہوں ڈیڑھ سو روٹیاں رکھ دی اٹھا اوپر سے دو روٹی لے جاؤ یہ ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر صاحب میں وزن کم کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر کا آپ ایک کام کریں گردن کو یوں ہی لائیں بولے اس سے میں کمزور ہو جاؤں گا بولے ہاں بولے دن میں کتنی مرتبہ ہی لائیں بولے دن میں جتنی مرتبہ آپ کو کھانے کا پوچھے ہیں آپ نے یوں یوں کر رہے ہیں ائرپورٹ پہ یہ مل گئے ہیں میرے کو اتنی بڑی کرسی اتنی بڑی کرسی پہ آ رہے ہیں لے کے بندے دو دو چلا رہے ہیں آئے جیسے میں نے دے گا میں نے گا یہ نہیں تو وہی ہیں میں نے گا سر سلام علیکم میں نے گا میں نے کلاکار ہوں اور چیمپئن ہوں میں نے ٹی وی شو میں آپ کے بارے میں کافی باتیں کی ہیں اگر کوئی بات آپ کو بری لگ جائے تو میں محصورت چاہتا ہوں نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ میرے بارے میں بات کر سکتے ہیں میں نے کہا دیکھیں اس وقت بھی آپ جس چیز پہ بیٹھیں ہم پاکستان میں اس پہ فروڈ بیچتے ہیں یہ ہس پڑے یہ ہسیں ان کی گاڑی چل پڑی میں نے کہا کسٹم دو کرا کے جاؤ اور ان کے ہاتھ پہ میں نے دیکھا کہتے ہیں کہ یہ بچپن میں چھوٹے تھے تو یہاں ٹیٹو بنایا تھا چھپکلی کا ٹیٹو چھپکلی جب یہ بڑے ہوئے وہ مگر مچ بن گیا ناڈی 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 کانٹی ہاں ممی کھانا تایارے ڈیڈی کو بھلا ہاں ممی ہاں پتہ کیا یہ ڈیڈی نا چھپ چھپکے کچھن میں جا رہے ہیں اور چوری سے نا مجھے تو لگتا ہے کچھ تو ضرور کھا رہے ہیں ہاں ہاں آنے جانے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے تھانگوں میں سوچتا ہم یہ ہی بیٹھ جاؤں آرثر ایتیس کی پروبلم کام ٹھیک ہوگی اے بانٹی یار کیا دیکھ رہا ہے جا کے کارٹون دیکھ ارے وہ ہی تو دیکھ رہا ہوں ڈیڈی ہاں دیکھ دو اے بچے کو کیوں مار رہے ہو بچے سہم جائے گا بچے کی پڑی ہوئی ہے میرا کیا چا میں تمہارے ڈھر سے اس گھر میں سہمہ سہمہ رہتا ہوں بات کرتی ہو اے بچے اے بچے کیا کر رہے ہو اے ڈاکٹر کی اڈوائز پر عمل کر رہا ہوں ڈاکٹر نے کہا تھا شکر لیول چیک کرتے رہنا اے ڈاکٹر صاحب میرے پتی کھو گئے ہے پلیز آپ کچھ کیجی اے ڈاکٹر صاحب ہو ہو آپ اس طرح روئیے مت اور بتائیے کی آپ کے پتی کب سے لا پتا ہے دو دن دو دن سے وہ لا پتا ہے اے ڈاکٹر صاحب آپ کے بیچ میں کچھ جھگڑا ہوگڑا دونی اے ڈاکٹر صاحب اے ڈاکٹر صاحب اے ڈاکٹر صاحب ہم دو دوسری میں جان چھڑتے تھے جان ہی گڑھی گا آپ روئیے مت ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پتی کو ڈھونے نکالیں گے بس آپ تھوڑا سا انفرمیشن ہم کو دے دو کیوں ان کی عمر کتنی تھی اوہ کتنے لمبے تھے وغیرہ وغیرہ صاحب بلاتیو وہ اے ڈاکٹر صاحب ٹیس سال کے دن جب نمبے چاڑتے ہیں اکشی کو آتے ہیں اور باڑی تو ماشا اللہ جانے برہن کے پر اکھی اور اے ڈاکٹر صاحب اکتنے چاہتے ہیں تو پتہ نے چاہتے ہیں کون کون ہے اور زر ان کی آنکھی ان کی آنکھی ان کی آنکھی تو سنماک کھان کے تکیم اے 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 ماتا نہیں کہاں اے دیدی اپنی جی جا جی ایسے دھوڑی تھے اے جب انسپیکٹر صاحب اتنی میند کریں تو ایک اچھا پتی لے کے جاؤں گی نا کیوں انسپیکٹر صاحب صحیح کا نا میند میرا نام ہے احسان قریشی میرا نام ہے احسان قریشی باتے کر رہا ہوں کیسی کیسی اور ہستے ہستے تھک جائیں گے سب ہستے ہستے تھک جائیں گے سب کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کومیڈی کلر دوستو ایک بہت پیارا سا شیر یاد آیا اُس شیر کو میں سناتا ہوں کسی نے کہا کبھی ڈال کھاتا ہے نہ بھات کھاتا ہے کبھی ڈال کھاتا ہے نہ بھات کھاتا ہے یہ تو بس لوگوں کے دماغ کھاتا ہے شائر اور کبھیوں کو لوگ کس کس نظریہ سے دیکھتے ہیں اس نظریہ کو میں آپ کو سناتا ہوں شائر اور شیر میں چھڑی ہوئی تھی بحث شائر اور شیر میں چھڑی ہوئی تھی بحث اسی بحث کا لطف اٹھائے ہوئے ہیں ہم شائر کہہ رہا تھا شیر میرا ہے اور شیر کہہ رہا تھا چھڑی ہوئے ہیں ہم کبھی 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 ایسا ہنگامہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ایک کبھی سمیلن میں ایک کبھی مہدے آئے کبھیتہ پڑھنی شروع کی پہلی کبھیتہ پڑھی دس آدمی ادھر سے بھاگے دوسری پڑھی بیس ادھر سے بھاگے تیسری کبھیتہ پڑھی تیس ادھر سے بھاگے چونتی پڑھی میدان ساف ایک بیٹھا تھا تالی بجایا اس کو بڑا مزا آیا اس نے ہاں جوڑا بولے دھن ہے آپ کبھیتہ پریمی ہیں آپ کے کبھیتہ سمجھ میں آئی آپ نے تالی بجائی وہ بولا چپچا پڑ تیرے لیے نہیں بجائی بولے پھر کس کے لیے بجائی بولے میں تو تمباکو ٹھوک رہا ہوں بولے پھر بھی آپ کبھیتہ کے لیے بیٹھے ہیں سب بھاگ گئے آپ کو دھن ہے آپ کو کبھیتہ سمجھ میں آ رہی وہ بولا چپچا پڑ ہم تیرے لیے نہیں بیٹھے بولے پھر آپ کس کے لیے بیٹھے بولے میں تو ٹینٹ والا ہوں مائک والا ہوں تو پڑھ کے ہٹ تو یہ سامان گھر لے جاؤ ایسے ایسے محول بن جاتے ہیں ایک محول میں تو میں ہی پھس گیا گاؤں کا محول تھا میں نے تین گھنٹے پڑھا کوئی تالی نہیں بجی بیٹھے سب رہے سرپنجی سامنے میں نے کہا سرپنجی بند کر دوں بولے بیٹا اس سے اچھا کارکرم جندگی میں نہیں ہوا تو تو چالو رہے میں نے کہا نہیں تالی کیوں نہیں بج رہی بولے تالی کی چندہ چھوڑ تو چالو رہے میں نے کہا نہیں دادا جب تک نہیں بتائیں گے آگے نہیں سناوں گا بولے بیٹا تالی کون بجائے گا یہ تو جیب کتروں کی بستی ہے سب کے ہاتھ ایک دوسرے کی جیب میں لگے کبھی کبھی ایسے گاؤں میں بھی فس جاتے ہیں لیکن کہیں کہیں تو شروتہ اور جو سامین ہوتے وہی بے وکوف ہوتے میں نے ساپ پانچ گزلیں پڑھی لگاتار ایک آدمی کھڑا ہوا بولے بھائی جان آپ گزل سناو میں نے کہا اب تک سنایا یہ کیا تھی بولے اچھا یہ ہی گزل تھی کیا پھر تو واہ واہ ایسے لوگ فس جاتے ہیں مگر کبھیوں کی دنیا الگ کبھیتاؤں کی دنیا الگ ایک کس آپ کو بتاتا ہوں ایک گاؤں میں پانچ ہزار لوگ کبھیتہ کا مزا لے رہے میرا کارکرم چل رہا ڈھائی ہزار مہیلائیں ادھر بیٹھی ڈھائی ہزار آدمی ادھر بیٹھی سسٹم تھا مہیلائیں ادھر آدمی ادھر ایک مہیلہ میرے پاس آئی بولے بھائی صاحب پرچی پڑھ دو میں نے پرچی پڑھا اس میں لکھا تھا راملال جی جہاں کہیں ہوں گھر چلے جائیں ایک سجن اٹھ کے جانے لگے مہیلہ وہیں سے بولی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میں تو کنفرم کر رہی تھی یہیں آئے ہو کہ کہیں اور گئے ہو میری شریمتی جی یعنی اکلوتی بیوی مجھ سے کہنے لگی پوری دنیا میں جاتے ہو کبھی تاہیں سناتے ہو ایک آد مجھ پر بھی لکھ کے بتاؤ میں نے کہا لو ابھی سنو اب ہندیر نہیں لگاتے میں نے اس کو چار لائن سنایا تو چندر موکی میں سورج موکی تو چندر موکی میں سورج موکی تو مجھ سے دکھی میں تجھ سے دکھی تو چندر موکی میں سورج موکی تو مجھ سے دکھی میں تجھ سے دکھی چل مل کر دونوں کودیں چھت سے پھر تو بھی سوکی اور میں بھی سوکی بہت بہت شکریہ ہستے رہے دیکھتے رہے کومیڈی کلار بہت شکریہ ہم تلق موکی 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 آج کڑھائی کا استعمال نہیں ہوگا گنے چی کا بھرت ٹھیک ہے پھر ایک ریچ بریانی لیو آج رائس نہیں پکے گا گنے چی کا بھرت ملے گا کیا پانی ٹکا ملے گا اچھی پلیز لیو آبیلا تینک گوڑ ایک میزج کر دوں جا ملے گا سر یادیش آج یہ پانیر ہے آج پانیر ٹکا نہیں ہے یہ یہ پانیر ہے اور اب یہ سکتا ہے چلی جی کم جب بائی لے رہا ہوں ہلو 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 ریمجم الیکٹیکلز یس بللو سپیکنی جی دیکھیں ہماری جو ڈور بیل ہے وہ خراب ہو گئی ہے اسے ریپیر کرنے کے لیے کسی کو بھیج دیجی جی نا جب میڈام پھون رکو میں ابھی آج روہ اوکی جی یارا یس ہلو ریمجم الیکٹیکلز یس بللو سپیکنی چار دین پہلے میں نے آپ کو فون کر کے بولا تھا کہ جو ہماری ڈور بیل ہے وہ خراب ہو گئی کسی کو ریپیر کرنے کے لیے بھیجی جی کوئی آیا ہی نہیں جب آڑی بوچ آیا کشی نہیں چار دین سے پہ روز خود آ رہا ہوں دروازے پہ کھڑا ہوں گھنٹی پہ گھنٹی پہ گھنٹی پہ جانا ہوں کچھ دروازے ہی نہ کھلے تو میں راجیو تھاکور اور آپ دیکھ رہے ہیں کومیڈی کلاب آج ہم بات کریں گے ہندوستان کی ترقی کی سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ ایک زمانہ تھا جب میسیجز کبوتروں کے راستے بہجے جاتے تھے ان کے گلے میں ڈالا میسیج گیا پریمیکائیں پریمی کو پریمی پریمیکاوں کو لیکن کبوتر اتنے چلاک ہو گئے تھے رو روز میسیج تنگ آجاتے دے کر جب بھی پریمی میسیج ڈال کے پریمیکا بہجتا تھا وہ پریمیکا کے پاس نہیں اس کے باپ کو میسیج دے آتے ہیں اور اس کے بعد ترقی ہوئی پوست مین آئے پھر ترقی ہوئی ٹیلی فون آئے پھر ہوئی موبائل اور آج کل ایس ایم ایس ایس ایم ایس سے میسیجز ادھر ادھر جاتے ہیں اور اتنے بتمیز میسیج آج کل آنے شروع ہو گئے ہیں آپ سوے ہوں گے صبح تین بجے میسیج آئے گا کار ٹپس اگر آپ اپنی کار سے کرتے ہیں پیار تو ہمارے ساتھ کیجئے ویپار اس کے پاس سائیکل نہیں ہوتا اور اسے کار ٹپس کے میسیج آ رہے ہیں اسی سال کا بوڑا اسے میسیج آ رہے ہیں کیا آپ کسی لڑکی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کا بیلنس بڑھائیے وہ بچارہ تنگ آگے بولتا ہے موبائل کا بیلنس کیا بڑھانا ہے بیٹھا اب تو اپنا بیلنس ختم ہو چکا ہے ایک بیوی جس کی موت ہوئی ہے اس کا پتی رو رہا ہے بیٹھ کے اور ادھر سے میسیج آ گیا میسیج نکالا آپ کو جیونسانتی کی تلاش ہے تو ڈائل کیجئے 5-6-7-8-9 وہ بچارہ حیران ہو جاتا ہے میری بیوی اتنی مشہور تھی ابھی مری ہے اتنی مارکٹ میں خبر پھیل گئی اچھا اگر ہم سوچیں کہ جس طرح سے ایس ایم ایس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اگر یہ ایس ایم ایس ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں ان کی اپنی ایک دنیا ہو تو کیا ہوگا جیسے ہم لوگ پہچان لیتے نا ایک دوسرے کو کہ میں نے کوڈ ڈالایا یہاں پر آیا ہوں تو سب کو پتایا آرٹیسٹ ہوگا یار کومیڈی کرنے آیا اور یہ دیکھئے ہاتھ میں سٹک پکڑی ہے دور سے پتا چل جاتا ہے یہ تو ڈرامی بجائے گا اچھا کسم سے بات کرتے ہیں جہاں پر چل رہے ہیں اور اس دنیا میں ان کا بھی رنگ ڈھنگ سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ میسیج کس کا ہے ایک میسیج بڑی تیجتے ہیں اچھا دور سے پتا چل جائے گا کہ یہ کسی بزنسمن کا میسیج ہے انہیں ہمیشہ جلدی پڑی ہوتی ہے اور ایک میسیج گانا گاتا ہوا بڑے آرام سے آرہا ہے لالالالالا لالالالالا اچھا دور سے پتا چل جاتا ہے یہ کسی آشک کا میسیج ہے اس نے کوئی کام نہیں کرنا سب کا حال چال پوچھنا اور بھائی کیسا ہے تو تو کیسا ہے بزنس مین والا کہہ رہا ہے جلدی جلدی بتاو مجھے بڑی جلدی ہے جلدی جلدی بتاو ابے تجھے کاہے کی جلدی ہے جہاں بھی جائے گا دو منٹ پڑے گا تجھے ڈیلیٹ کر دے گا ہمیں دیکھ اتنے کام پہ لگاتے ہیں ایک میسیج ہوتا ہے پانچ پانچ لوگوں کو پہچانا ہوتا ہے ریٹا یہ لے تھاکور کا میسیج سنیتا یہ لے تھاکور کا میسیج گیتا یہ لے تھاکور کا میسیج ابھی چوتھے کو دینا ہوتا ہے سنیتا اتنی چلاک ہوتی ہے وہی میسیج چندن کو بھیج دیتے ہیں اچھا اسی طرح ایک صبح صبح میسیج آجاتے ہیں اسے دیکھتے ہیں آدمی یہ کہتا ہے اوے گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ کا میسیج ہے وہ خوش ہو گیا رہا ہے آپ نے پہچان لیا کیسے جا کے برش کر کے آیا اگر اتنی صبح صبح بینہ برش کے آئے تھا بھاگیاں اچھا اب ایک میسیج ہے جو دور سے بڑے گنگان میں آ رہا ہے جای ماتا دی جای ماتا دی جای ماتا دی جای ماتا دی رک اوے کال تو تو I love you I love you بول رہا تھا آج جای ماتا دی کیا بات ہے کچھ نہیں یار رات کو میں سرندر چنچل کے موبائل میں چلا گیا اب تو بس جای ماتا دی جای ماتا دی اچھا ایک میسیج بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ اور ایک گریب سا میسیج سایڈ پہ بیتھا اسے بلا رہا ہے اب یہ دو سوٹیڈ بوٹیڈ ہے یہ وہ میسیج ہواتے ہیں جو میں مہنگے مہنگے میسیج ہوتے ہیں کسی کو بچانے جاتے ہیں یہ وہ والا میسیج ہے اور نے نیچے بیتھا ہے گریب وہ والا میسیج ہے دست دست پیسے میں آتے ہیں اوے تم تو مجھے بلائے نہ کر ڈیڑھ ٹکے کا بیسے جاتا ہوں اے ہم ہیں جو لوگوں کی زندگیاں بدل دیتے ہیں اچھا اسی طرح ایک جلوس جا رہا ہے سوٹیٹ بوٹیٹ پورا جلوس شور مچا رہے ہیں خاکھی سامت زندہ با خاکھی سامت زندہ با خاکھی سامت زندہ با اے رکھ کیا ہوا بھئی کدر جا رہے ہو کچھ نے یار خاکھی سامت ڈانس کر رہی تھی نا ڈانس کمپیٹیشن میں ہار رہی ہے اسے بچانے جا رہے ہیں اچھا ایس ایم ایس کا دور نکلا تو ایم ایم ایس سب ہی لوگ اکٹھے ہو گئے کھڑکی میں ایسے دیکھ رہے ہیں کیا ہوا کیا ہوا کچھ نہیں کچھ نہیں ابھی ابھی نا کرینا کا میسیج آئے گا ایم ایم ایس ایسے دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیرما آپ ہی بند کر دی بند کرو بند کرو کیا ہوا ہونا کیا یار یہ تو اپنے گھر کا میسیج نکل آیا ہم ملتے رہیں گے اسی ایس ایم ایس کی دنیا کے ساتھ اور آپ دیکھتے رہیے آپ کا پیارا پروگرام کومیڈی کلاب ملوڈ جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں ملوڈ جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی لیڈی سپیشل کیس ہے لڑن تو اب آپ بتائیے کہ آپ کی آپ کے سہیلی کے بارے میں کیا رائے ہیں بتائیے ارے کہے کی سہیلی چنیل ہے چنیل چچا بارا کی میں چھوڑے لیکن یہ یہ در دائن رہ دائن اور اس کی جو پہنے بھوٹ نہیں ہے بھوٹ نہیں ہے بھوٹ نہیں ہے آرہ آرہ انسا سب کو ملے گا ملوڈ ملوڈ بیسکلی سب ساتھ میں ایک سوسائیٹی میں رہتی ہے جہاں پر ایک ڈانس کومپیٹشن ہونے والا ہے اور یہ سب اس ڈانس کومپیٹشن کی جج بننا چاہتی ہے لیکن ملوڈ جج تو ایک ہی بن سکتا ہے نا میں جسا ہوں نہیں 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 آرہ آرہ آدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جج ان تینوں میں سے وہی بنے گی جس کی عمر ان تینوں میں سے سب سے زیادہ ہومر تو اب آپ لوگ پتائیے کہ آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ ہومر کس کی ہے ڈاللین ایکس پہی ایکس پہی ہوت پینکی ہوت پینکی بات بتا کب تک یوں ہی گاڑن میں تمہیں جھولا جھولا کب تک ہم ہی چھپ چھپ کے ملتے رہے گی I think the time has found مجھے اب تمہارے پاپا سے ملنے لینا چاہیے شاہرک کے لیا اچھا سنو کیا پاپا سے ملنے سے پہلے زیادہ تو میرا چھٹے سبب سے چھوٹے سب سے چھوٹے سبب سے وatorag کا uh چھوٹے سبب سے چھوٹے سبب سے یہائیس ہے یہ تو Pavard ما ہے اس پئی gentlemen ہائی آئی ہی ام ام ہی چاہاں موسیقی دھرتی سے کچھ کلومیٹر دور ہے تھوڑے کیلومیٹر سے کچھ کستی چن�를 دور ہے کیلومیٹر کیلومیٹر ہے کچھ کلومیٹر ہے چاند دھرتی سے دور ہے جن کی دھرتی چاند سے دور ہے اکس پڑر کی ہے آج pillar اگر اس کو سبحان رہت Severasm Roma آسما، نہیں پتہ جسے والا رش錄 endeavor ہے مجھ永ر em مجھے مجھے بولا گمددد 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 بھائی 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 کیا سی آہ آہ بھائی آہ سنا ہے بابی گزر گئی صحیح سنا ہے تیری بابی گزر گئی گزر گئی گزر گئی تیری بابی وہ تفسوس ہرا سن کے یہ سب لیکن اچانک یہ سب کیسے اچانک ہو گیا ایک گولی پھین ٹی الف 16 سر کو پار کر گئی جو ہوا سے ہوا لیکن بھگوان کا لاکھ، لاکھ شکر ہے کہ بابی آنکھیں بچ گئیں آہ لیکن بھائی آہ اس وقت اتنی رات کا کہ然后 شمشاEOVER eled تیری تیری بھابی کا انتب سانسکار کر کے لگتا ہے پہنچ گیا